اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ یا کناب ادو یا کنستاہین میں اپنے چیرمن گفتان کا پی پی سیون کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میں عزت دی اور مرے درمیان آئے جنہیں یہ ہوتا ہے کہ جمنی الیکشن وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے مر جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہاں پہ ضمیر مردہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن ہو رہا ہے اور یہ میں آپ کا بتا دوں یہ میں آپ کا بتا دوں کہ وہ یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہماری پارٹی سے گند نکلا ہے جمنان خان کا جو بلینٹری پیشن تھا یہ لکڑی چور تھا یہ اور لکڑی چور تھا اور اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے ہماری میں ایک سلوگن بنا ہوا تھا کہ راجہ صغیر دسنا تالی تک اپنا چیڑ اس سچ نے پی ٹی آئی کے فنڈ لے کر مجیوز کیے اور پی ٹی آئی کو نہ قابل تلافی نقصان پچھایا اور خان صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خطہ پٹھوار جو خاص کار پی پی سیون کے جو غیور اوام میں جو اس نے پگڑی پہ داگ لگایا سترہ جولائی کو انشاءاللہ تعالی اس داگ کو دو کے سی ٹانو آپ کو گفت کریں گے اور دوسری بات میں حضرت عباس علمدار کی اولاد ہوں انہوں نے آئے علم جو ہے دائیں آتھ نہ پکڑا دائیں آتھ کٹ گیا تو بائیں میں پکڑا اور دانتوں میں لے لیا عباس علم خان میں آپ کے علم کو گرنے نہیں دوں گا یہ میرا وعدہ ہے میں میرے رسول سے وعدہ ہے کہ میری آخری ساز میرا آخری خون کا تکرا یہ آپ کے ساتھ ہوگا میں میرے رسول سے وعدہ کرتا ہوں یہاں پہ یہ بیمی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دو نظریہ سے بنا ہے آج بھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ دو نظریہ ہیں ایک طرف جھوٹ ہے ایک طرف سچائی ہے ایک طرف غلامی ہے ایک طرف حقیقی مارچ ہے حقیقی آزادی ہے ایک طرف کرپچن ہے دوسری طرف ایمانداری ہے اور یہ لیکشن جو ہے یہ ایم پی ای کے لیکشن نہیں ہے یہ عمران کے نظریہ کی جیت کا لیکشن ہوگئے انشاءاللہ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا کپتان جو ہے اگر اس کو پلڑے میں ڈالتے ہیں اور وہ یارہ جو ہے یارہ کو ایک پلڑے میں ڈالتے ہیں تو ہمارا کپتان کا پلڑا یہ تینیچے ہوگا کہ ان کو کرین سے نیچے لانا پڑے گا دنیا جہان میں اسلام فوبیا جو تھا ہمارے کپتان نے اس کو وہاں پہ یو این او کو جنرل اسمبلی میں اٹھایا اور کہا اسلام جو ہے عمل پسند ہے اس کے تحید میں ریشن پریزیڈنٹ جو پیوٹن ہے اس نے بھی کہا ییس اسلام جو ہے وہ عمل پسند ہے مذہب ہے میں آپ کو اشور کراتا ہوں میرے چیرمان کہ آپ نے ہمیشہ میرے کی بات کی ہے ہمیشہ میرے کی بات کی ہے اور دوسری طرف دیکھیں یارہ پاٹیاں یارہ پاٹیاں جنہوں نے انہوں نے کیا کرنے دیڑھ دیا جو اللہ کو ڈنڈا بولتا ہے اور زیادتی کو زیادتی بولتا ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اس نے نومنیشن پیپر جو اردو میں ہے اگر اپنے پین سے فل کیے ہوئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا آپ نے ہمیشہ جو ہے میرے کی بات کی ہے اور مجھے آپ نے کہا کہ کرنے صاحب آپ کا ریٹنگ بہت دیچا ہے وہ ریٹنگ آپ لوگوں نے دی ہے اور آپ کی رائے کا مرے کپدان نے آنر کیا ہے اور مجھے اٹکر دیا ہے انشاءاللہ تعالی سترہ جولائی کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جیت ہوگی پاکستان طریقہ انصاف کی جیت ہوگی عمران خان کی جیت ہوگی آپ نے آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان عمران خان پاکستان 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 پاکستان